اسلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ میت کلاس نائت کا گیس پیپر شیئر کروں گا تو اگر آپ گیس پیپر کی تیاری کر کے میت کا پیپر پاس کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے تو ویڈیو کلاس تک دیکھیں گا تاکہ آپ کو شورٹ اور لانگ دونوں گویشنز کا پتہ چل سکے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو بیک جی تو یہاں پہ میں نے ایک پیڈیو فائل بنا کر رکھی ہوئی ہے اس پیڈیو فائل کے اندر آپ کو شورٹ لانگ اور جو امپورٹنٹ ہمارے پاس تھیورم ہے وہ سب کچھ آپ کو اس فائل کے اندر مل جائے گا تو اگر آپ یہ والی فائل انسل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ورس اپ نمبر پر ہمیں ورس اپ کریں آپ کو یہ والی فائل سینڈ کر دی جائے گی تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ امپورٹنڈ شورٹ کویچن کی بات کر لیتے ہیں تو سب سے پہلا جو یہاں پر امپورٹنڈ شورٹ کوئچن ہے وہ ہمارے پاس definition آ جاتی ہے کہ define matrix zero matrix تو آپ نے matrix اور zero matrix ان دونوں کی definition جو ہے وہ اچھے طرح سے یاد کر لینی ہے question number two آ جاتا جاتا جائے کہ define transpose of a matrix تو question number two کے اندر بھی ہم نے definition پوچھی ہے آپ سے تو آپ نے جو transpose of a matrix کی جو definition ہوتی ہے وہ definition آپ نے اچھے سے تیار کر لینی ہے question number three آ جاتا جائے کہ define singular and non-singular matrices تو آپ نے singular اور non-singular matrices کی definitionیں جو ہیں وہ دونوں کی اچھی طرح سے یاد کر لینی ہے تو singular matrices وہ ہوتا ہے جس کا determinant 0 آ جاتا ہے اور non-singular وہ ہوتا ہے جس کا determinant 0 نہیں آتا اس کے بعد ہمارے پاس question number 4 آ جاتا ہے کہ if a is equal to 1 minus 2 3 4 اگر ہمارے پاس a یہ والا matrices ہو اور b ہمارے پاس اگر یہ والا matrices ہوتا ہے تو ہم نے کہا گئے then find the value of 3a minus 2b تو آپ نے 3a minus 2b کی جو value ہے وہ یہاں پہ find کرنی ہے اس کے بعد ہمارے پاس question number 5 آ جاتا ہے find the product of 1, 2 and 5 and minus 4 تو یہاں پہ ہمارے پاس دو matrices اس نے دے دی ہیں ایک ہمارے پاس row matrices ہے ایک ہمارے پاس column matrices ہے تو آپ نے ان دونوں کو کہہ کرنا جی multiply کرنا ہے product کا مطلب ہوتا ہے multiply کرنا question number 6 آ جاتا ہے find the values of a and b تو ہم نے a اور b کی value جو ہے وہ یہاں سے find کرنی ہے جبکہ یہاں پہ اس نے ہمیں یہ والا matters اور یہ والا matters ہمیں equal matters دے دی ہیں تو یہاں پہ ہم نے a plus 3 کو minus 3 کے equal رکھیں گے اور یہاں سے b minus 1 کو 2 کے equal رکھیں گے تو یہاں سے ہمارے پاس a اور b کی value جو ہے وہ easily نکلائیں گی question number 7 آ جاتا ہے کہ find determinant if c is equal to this matters تو اگر c ہمارے پاس یہ والا kalب ہو تو آپ نے اس کا مقتہ یعنی کہ اس کا determinant جو ہے وہ find کرنا ہے question number 8 آ جاتا ہے کہ if a is equal to this matters اگر a ہمارے پاس یہ والا matters ہو then prove that a کا transpose then fit transpose is equal to a تو یہ بھی بڑا ہی easy question ہے کہ آپ نے سب سے پہلے a کا transpose نکالنا ہے جو بھی اس کا انصر آئے گا اس کا آپ نے ایک دفعہ fit transpose لینا ہے تو دوبارہ جب ہم transpose لیں گے تو جو اس کا انصر آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ مارے پاس a کے equal ہی آ جائے گا جو کہ مارے پاس 3 2 3 2 کے equal ہے اس کے پاس question number 9 آ جاتا ہے کہ find the values of a b c and d for given equal matters تو یہ مارے پاس exercise 1.1 کا جو last question ہے یہ وہ والا ہے یہ بڑا ہی important ہے تو یہاں پہ ہم نے a plus c کو 0 کے equal رکھنا ہے a plus 2 b کو minus 7 کے equal رکھیں گے اور اس طرح 4 d minus 6 کو ہم نے 2 d کے equal رکھنا ہے c minus 1 کو ہم 3 کے equal رکھیں گے تو یہاں سے اس طرح آپ کی easily a b c اور d کی value جو ہے وہ نکلائیں گے اس کے پاس question number 10 آ جاتا ہے کہ find conjugate of minus iota تو minus iota کا conjugate مارے پاس plus iota آ جائے گا تو بڑا ہی easy question ہے question number 11 آ جاتا ہے کہ define additive identity تو ہم نے additive identity جو ہے وہ بتانی ہے جو کہ مارے پاس 0 ہوتی ہے تو 0 جو ہے وہ مارے پاس additive identity ہوتی ہے کیونکہ اگر ہم 0 کو کسی بھی number کے اندر add کرتے ہیں تو وہ اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے پاس question number 12 آ جاتا ہے کہ define real numbers تو real numbers کی آپ نے definition کرنی ہے کہ real numbers جو ہوتی ہیں they are union of ہمارے پاس rational and irrational numbers تو rational اور irrational numbers کا جب ہم union لیتے ہیں تو ہمارے پاس جو set بنتا ہے وہ real numbers ہوتا ہے question number 13 آ جاتا ہے کہ evaluate iota کی power 27 تو اگر iota کی power 27 ہوتی ہے تو اس کو آپ نے evaluate کرنا ہے یہاں سے آپ نے ویلیو نکالنی ہے question number 14 آ جاتا ہے کہ define thirds and give an example تو third کیا ہوتا ہے جی تو square root کے اندر جو بھی ویلیو ہمارے پاس موجود ہوتی ہے اس کو ہم third بولتے ہیں اور اس کے آپ نے ایک example کے through بھی اس کی explanation کرنی ہے question number 15 آ جاتا ہے جی کہ simplify تو یہاں پہ اس نے میرے ایک expression دے دیا ہے تو آپ نے اس کو simplify کرنا ہے x کی ویلیو کٹھے کر لینی ہے y کی ویلیو بھی کٹھے کر لینی ہے اور z کی ویلیو بھی آپ نے اوپر لے جانی ہے تو جب آپ کے پاس ساری ویلیو اوپر چلے جائیں گی تو آپ نے اس کے بعد جو بھی آپ کو بچے گا اس کو آپ 1 over 5 کے ساتھ multiply کر دینا ہے question number 16 آ جاتا ہے جی write in the form of a plus b ayota تو minus 2 over 1 plus ayota اس نے ہمیں دے دیا ہے تو اس کو آپ نے rationalize کرنا ہے اور اس کو a plus b ayota کی فام میں لکھنا ہے تو simply آپ نے کہہ کرنا ہے کہ 1 plus ayota کے ساتھ multiply اوپر بھی کر دینا ہے اور 1 minus ayota کے ساتھ divide بھی کر دینا اور پھر ان کو آپ اس میں multiply کر دینا ہے question number 70 آ جاتا ہے جی کہ simplify تو جہاں دو complex number دے دی ہیں تو آپ نے ان دو complex number کو آپ اس میں multiply کرنا ہے question number 18 آ جاتا ہے جی کہ میں رہ پاس 2x square minus y کی power minus 4 minus 8 x کی power minus 3 y square تو ان کو بھی آپ نے simply آپ اس کے اندر multiply کرنا ہے question number 19 آ جاتا ہے جی کہ simplify x کی power 3 کی power 2 تو جہاں پہ 3 multiply 2 6 آ جائے گا جبکہ جہاں پہ 3 کی power 2 ہے تو یہ x کی power 9 آ جائے گا تو اس طرح اس کا answer 1 over x3 آ جائے گا find the value of x if log x 3 x is equal to 4 تو یہاں سے ہم نے x کی value کرنی ہے تو 4 جو ہے وہ ادھر آ جائے گا 3 کی power 4 بن جائے گی x کی تو 3 کی power 4 جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا answer آ جائے گا تو express in scientific notation 5700 and 0.00643 تو یہاں بھی ہم نے اس کو scientific notation کے اندر لکھنا ہے question number 22 آ جاتا جی کہ find value log 3 کی power 2 multiply by log 2 کی power 81 تو یہ بھی بڑا easy question ہے exercise 3.3 کا مارے پاس یہ والا question ہے question number 23 آ جاتا جی کہ write in the form of single logarithm log 5 plus log 6 minus log 2 تو یہ log 5 plus log 6 ہے کیونکہ ان کے دن میں میں plus آ رہا ہے تو اس لئے ہم ان کو لکھ دیں گے log 5 multiply by 6 over 2 آ جائے گا find the value of log x کی power 64 is equal to 2 تو یہاں سے بھی ہم نے x کی value نکارنی ہے تو یہ بھی بڑا easy question ہے یہ مارے پاس exercise 3.2 کا question ہے اسی طرح ہم نے پاس question number 25 آ جاتا جی کہ find the value of x if log 4 کی power 256 is equal to x تو یہاں سے بھی ہم نے x کی value نکارنی ہے جبکہ ہمارے پاس log 4 کی power 256 is equal to x دی گئی ہے تو x ادھر آ جائے گا 256 ادھر چلے جائے گا تو find the value of x if log x is equal to 2.4543 تو یہاں پہ ہم نے simply x کو value نکارنی ہے تو log جب ہم دوسری سیٹ پہ لے کے جائیں گے تو ہم anti log لے لیں گے تو اس والی value کا اگر ہم anti log لیتے ہیں تو ہمارے پاس x جو ہے وہ نکل آتا ہے question number 27 آ جاتا جی کہ define polynomial تو ہم نے یہاں پہ polynomial کی definition یاد کر لینی ہے question number 28 آ جاتا جی کہ solve 21 کا square root multiply by 7 square root multiply by 3 کا square root question number 29 آ جاتا جی کہ simplify 4 over 5 multiply by 125 کی square root of 3 تو یہاں پہ 5 کی power 3 بن جے گا تو 3 اس کے ساتھ cancel ہو جے گا تو اکیلا 5 بجے گا 5 پھر 5 کے ساتھ cancel ہو کہ یہاں پہ اس کا answer جو ہے وہ simply 4 بجے گا ہمارے پاس question number 30 آ جاتا جی کہ rationalize the denominator تو یہاں پہ denominator کونس ہے جی 5 square root plus 2 square root تو اس کو آپ نے rationalize کرنا ہے یعنی کہ اس کو multiply کریں گے 5 square root minus 2 square root over 5 square root minus 2 square root اور اس کے بعد ہم نے اس کو simplify کر لینا ہے question number 31 آ جاتا جی کہ if x is equal to 2 minus 3 square root then find the value of 1 over x تو یہاں پہ ہم نے اس کو 1 over x کر کے اس کو rationalize کرنا ہے تو ہمارا پاس 1 over x کی value جو ہے وہ نکل آئے گی question number 32 آ جاتا جی کہ simplify تو یہ مرے پاس exercise 4.3 کا question ہے تو اس میں آپ نے simply اس کو 1 over 5 power کریں گے اور ان کو ساتھ multiply کریں گے تو مرے پاس اس کا answer آ جائے گا question number 33 آ جاتا جی کہ simplify 2 square root plus 1 over 3 square root اسی طرح ہمارے پاس 2 square root minus 1 over 3 square root تو یہاں پہ a plus b a minus b والا فارمنا جو ہے وہ یہاں پہ apply ہوگا تو اس کا answer 2 آ جائے گا 2 minus 1 over 3 تو 3 مرے پاس ہمارے lcm آ جائے گا تو 3 multiply 2 6 6 minus 1 over 3 جو ہے وہ مرے پاس اس کا answer آ جائے گا تو وہاں پہ 5 minus 3 answer آ جائے گا تو question number 34 آ جاتا جی کہ right rational expression in simplest form تو یہ exercise 4.1 کا question ہے تو یہ بھی بڑا easy question ہے question number 35 آ جاتا جی کہ اس کو آپ نے factorize کرنا ہے جو کہ exercise 5.1 کا question ہے اس درہ question number 36 ہے تو اس میں بھی x square minus a square plus 2 a minus 1 اس کو بھی ہم نے factorize کرنا ہے question number 37 آ جاتا جی کہ factorize 3 x minus 243 x کی power 3 تو یہ بھی مرے پاس اس کو factorize کرنا ہے simply ہم نے question number 38 آ جاتا جی کہ factorize x کی power 3 plus 3 x y square minus 2 x square y minus 6 y 3 تو اس کو بھی ہم نے simply جو ہے وہ factorize کرنا ہے جو کہ مرے پاس question 5.2 کا question ہے اس کے پاس تو مرے پاس question number 39 آ جاتا جی کہ find square root by factorization تو آپ نے اس والے expression کا square root find کرنا ہے by using factorization method question number 40 آ جاتا جی کہ factorize تو اس کو بھی ہم نے factorize کرنا ہے تو یہ simple ہے ہمارے پاس exercise 5.1 کا ہی یہ والا question ہے question number 41 آ جاتا جی کہ find lcm تو آپ نے اس کا lcm find کرنا ہے exercise 6.1 میں سے question آیا question number 45 آ جاتا جی find hcf question number 43 آ جاتا جی کہ solve 2x plus 5 mod is equal to 11 تو ہم نے یہ absolute value کو 11 کے equal رکھنا ہے تو ایک دفعہ ہم اس کو plus میں رکھ لیں گے اور ایک دفعہ ہم اس کو minus 11 رکھ لیں گے question number 44 آ جاتا جی کہ solve the equation تو ہم نے کہہ کہ نا جی دونوں طرف جو ہے وہ cube لے لینا ہے تو cube سے cube cancel ہو جائے گا تو یہاں پہ 2x plus 3 is equal to x minus 2 آ جائے گا پھر ہم نے x والی values ایک طرف کر لینی ہے تو اس طرح simply یہاں سے x کا answer جو ہے وہ نکال لینا ہے question number 45 آ جاتا جی کہ solve inequality تو آپ نے اس والی expression میں سے x کی value جو ہے وہ نکال لی ہے تو یہ مارے پاس exercise 7.3 کا question ہے اس کے علاوہ question number 46 آ جاتا جی کہ define linear equations of one variable تو آپ نے linear equation of one variable کی definition یاد کر لینی ہے question number 47 آ جاتا جی کہ define inequality تو inequality کیا ہوتی ہے اس کی آپ definition کر لینی ہے question number 48 آ جاتا جی کہ solve inequality تو یہاں سے ہم نے اس inequality کو solve کر کے یہاں سے x کی value نکال لی ہے تو question number 49 آ جاتا جی کہ find the value of x تو یہ ہمارے پاس exercise 7.2 کا question ہے تو یہ بڑا ہی important question ہے تو یہاں پہ x plus 2 اور یہ minus x plus 2 جب ہم اس کو اٹھا کے لے کے آئیں تو یہ 2 x plus 2 بن جائے گا اور یہ یہاں پہ eat بن جائے گا x plus 2 is equal to 8 over 2 یعنی 4 equal آجے گا اسی طرح ہمارے پاس question number 50 آجاتا جی draw on graph the value of m and c تو یہ exercise ہمارے پاس 8.1 کا سب سے important question ہے تو یہ اس میں سے question لازمی آتا ہے تو یہاں پہ ہمیں اس نے ایک equation دے دیا اس کو ہم نے slope intercept فارم میں لکھنا ہے یعنی y equal to mx plus c کی فارم میں لکھ کے اس میں m اور c کی value نکال ہمارے پاس question number 52 آجاتا ہے وہ بھی اسی طرح آگئی ہے بس اس میں ایک question جو ہے وہ change کر دیا تو question number 53 آجاتا جی کہ proved at the point five three and two three are situated down the line تو ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ والے دونوں point ہیں اس equations کے ہیں یا نہیں ہیں ہم نے کہا کہنا کہ simple یہاں سے x اور y کے جگہ پہ ان کی value لگتے جانا ہے تو ان کا answer zero آگیا تو پھر تو یہ line کے point ہے اگر answer zero نہیں آتا تو پھر وہ line point نہیں ہے question number 54 آجاتا ہے define Cartesian plane جو distance between the points تو یہاں پہ a اور b دو point دی دی ہیں تو ان کے درمیان میں distance find کر لینا ہے اسی طرح مار پس یہ دو point موجود ہیں تو ہم نے ان کا alag distance find کر لینا ہے اس طرح question number 50 آجاتا جاتا جاتا جی find the mid point of the points تو یہاں پہ تین مختلف point دی گئے ہیں تو دونوں points کا آپ نے alag سے mid point نکال نا ہے ان دو points کا alag سے mid point نکال 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 بسیکل یہ مار پس تین questions بن جاتے ہیں question 59 آجاتا جی explain the h.s postulate تو اسی طرح question 60 آجاتا جی state s.a.s side angle side postulate جو ہے وہ اپنے جہاں پہ اس کو explain کرنا ہے question 61 آجاتا جی find the value of m and if the given diagram is a parallel diagram تو یہاں پہ اس نے ایک parallel diagram دی دی ہے تو اس parallel diagram میں سے m اور n کی value نکال لی ہے تو 4 m plus n کو 10 کے رکھے وہاں سے ایک equation بلا لیں گے تو وہاں سے مرپس ایک equation بن جائے گی تو اس طرح ہم نے ان دونوں equation کو solve کر کے value نکال لی ہے question 62 آجاتا جی find either the length two centimeter four centimeter and seven centimeter far triangle or not تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ 3 point آپ میں مل کے triangle بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے تو یہ بڑا easy question ہے question number 63 آجاتا ہے find whether the given length two centimeter three centimeter five centimeter triangle تو یہ بھی اسی طرح question ہے point جو ہیں وہ ہمارے پاس کینج ہو گئے ہیں اس طرح question number 64 آجاتا جی کہ اگر مرپس A یہ ہو B مرپس 12 centimeter ہو C مرپس 13 centimeter ہوتا ہے تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ 3 points مل کے right angle بناتے ہیں تو ہم پایت اگر پایت جیورم جیسٹی ہو جاتا تو پھر یہ right triangle بنائیں گے اس ذرہ ہمارے پاس question number 65 آجاتا جی کہ proved that the lens A B C فار right triangle تو اس میں بھی پایت آگر سیورم لگانا ہے اور اس کو justify کرنا ہے question number 66 آجاتا جی کہ what do you mean by conguerancy of triangle question number 67 آجاتا جی define by sector of an angle question number 69 آجاتا جی کہ define similar triangles question 70 آجاتا جی کہ state pythogras theorem اس طرح مارے پاس question 71 آجاتا جی کہ define triangular region question 72 آجاتا جی کہ define ortho center and centroid of a triangle تو ان دونوں کی definition یاد کر لینی ہے question 73 آجاتا جی define in center of the triangle question 74 آجاتا جی کہ find the value of m and x in the following triangle تو یہاں پہ اس نے ایک triangle دی دی ہے تو اس میں سے m اور x کی value نکال لی ہے تو یہ بڑا easy question 5 m minus 3 کو 2 m plus 6 کے equal رکھ لیں گے 55 ڈگری کو 5 5 x plus 5 degree کو رکھ لیں گے تو اس طرح یہاں سے x اور m کی value نکل لائیں گی اسی طرح یہاں پہ question number 75 کے اندر وہ کہتا جی find the value of x تو ہمارے پر here diagram دے دی گئی ہے تو یہ 13 cm side here base 5 cm to altitude x ہے ہم پی ریکٹینگل کا area جائے گا اس طرح یہاں سے ہم نے triangle دی گئی ہے اس triangle کا area نکال ہے اور اس طرح یہاں پہ جو پیرلو گرام دی گئی ہے تو اس پیرلو گرام کا area نکال ہے تو ان تین نمبر 77 آجاتا جی کہ when measure a b is equal to 3. 0 سنٹیمیٹر measure bc is equal to 4.2 سنٹیمیٹر اور measure c a is equal to 5.2 سنٹیمیٹر تو اگر ہمارے پر یہ تینوں لیندز موجود ہوں تو ہم نے یہاں سے ایک triangle بنانی ہے تو یہ بڑا easy question ہے جی geometry آجاتا ہے یہاں سے بھی ہم نے ایک triangle بنانی ہے اس میں a b 3 سنٹیمیٹر ہے c 3.2 سنٹیمیٹر ہے اور measure angle a 45 degree ہے تو یہ دونوں questions بھی geometry کے کافی دفعہ پیبر میں آ چکے ہیں تو یہ دونوں questions بھی آپ نے اچھے طرح تیار کر لینا ہے question 79 آجاتا جی define scale and triangle تو اس طرح question 80 آجاتا کے ساتھ سارے questions solve کر سکتے ہیں پیبر کے اندر جتنے بھی questions آئیں گے وہ ان ہی concept سے ملتے جلتے آئیں گے تو آپ نے concept لینا ہے رٹا نہیں لگانا کہ یہ question ہم نے کس طریقے سے کیا ہے تو اگر آپ کو طریقہ آتا ہوا تو آپ paper کے اندر کوئی بھی question آجائے اس کو attempt کر سکتے ہیں اس کے حصاف سے اس طرح question number 2 آجاتا جی simplify تو یہ chapter number 2 question ہے تو اس میں ہم نے simply ان کو حال کرنا ہے تو بڑا easy question 3 آجاتا جی اس میں بھی ہم نے تینوں expression کو دیئے گئے ہیں ہم نے simplify سمplify کرنا ہے تو 1 3 کی فار میں سب کو لکھیں گے پھر ہم اس کو آپ اس میں ان کی power سیم کر کے ان کے base کو جمع کر دیں گے تو اس طرح لگ ٹیبل کو فائنڈ کرنی ہے لگ آرثم ٹیبل کو یوز کرتے ہو اس طرح نمبر سیون میں بھی ہم نے دونوں کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے بھائی یوز لگ آرثم ٹیبل اس طرح ہمارے پاس نمبر ایٹ آجاتا تو نمبر ایٹ کے اندر بھی ان کو لگ ٹیبل کو یوز کرتے ہو ان کو solve کرنا ہے اس کے بعد مار پاس question number 10 آجاتا ہے جو 2 پلاس 3 کا square root then find the value of p square plus 1 over p square and p square minus 1 over p square تو یہ بھی ہمارے پاس chapter number 4 کی review exercise ہے اس review exercise کے اندر آپ پی question مل جائے گا تو یہ بڑا important question ہے تو یہ question بھی آپ اچھے سے تیار کر لینا ہے question number 13 آجتا جی find the value of a b plus b c c a if a plus b plus c is equal to minus 1 اور a square plus b square plus c square is equal to 45 ہو تو یہ مرپس exercise 4.2 question ہے تو یہ بھی آپ نے question اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے تو اس طرح یہاں چار question chapter 4 میں سے میں لیے ہیں 4 question chapter 3 میں سے میں لیے ہیں 4 question میں نے chapter 2 میں سے لیے ہیں اور ایک question میں 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 سے لیے ہیں تو اس طرح یہاں پہ مرپس total 13 long questions بنتے ہیں تو اگر آپ یہ 13 long questions اچھی طرح تیار کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا long question اللہ portion بھی cover ہو جائے گا اس کے بعد ہم کچھ important theorem کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پہ تین theorem آجاتا کہ یہ مرپس پہلے ہی تیورم آجاتا ہے تو یہ بڑا ہی important theorem ہے تو یہ آپ نے اچھے سے تیار کر لینا ہے اس کے بعد ثورہ نمبر 2 آجاتا جی کہ any point equal distance from the end points of a line segment is on the right by sector of it تو یہ دونوں ایک دوسرے جس کے اندر میں نے آپ کو total 80 short questions 13 long questions اور 3 theorem بتائے ہیں اگر آپ ان کو سامنے رکھ کے اچھی طرح تیاری کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ میت کا پیپر جو ہے وہ بہت رکھ پیپر طرح رکھ عن آم رکھ 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 رس رکھ رو ی